بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی کوئنگے آپ کی پڑھائی کا آپ کے ایگزام کی تیاری کا ذلسلہ ٹھیک چل رہا ہو آج ہم بات کریں گے سکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن نے سی ایس ایس کے ریڈن پارٹ سے پہلے ایک سکریننگ ٹیسٹ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ایک پریکٹس پیپر جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح کے سوالات ہوں گے کیا کیا چیزیں ہوں گی اور یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعہ تمام جو سی ایس ایس کے ایگزام لیا جاتا تھا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی سکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا تھا ڈائریکٹ ہم لوگ ریٹن ایگزام میں بیٹھا کرتے تھے لیکن اس صفحہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریٹن پارٹ سے پہلے سکریننگ ٹیسٹ ہم لیں گے جس کو کوالیفائے کرنا لازمی ہوگا اور اس حوالے سے ڈیٹیلز جو سامنے آئی ہیں ایک پریکٹس اور مارڈل پیپر جاری کیا گیا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں تو جو ٹائم الاؤ ہوگا وہ دو سو منٹ یعنی کہ دو سو منٹ کا ہمارا ٹیسٹ ہوگا ملٹیپل چائز ٹیسٹ ہوگا اور اس کے میکسیمم جو مارکس ہوں گے وہ دو سو ہوں گے یعنی کہ ایک جو سوال ہوگا ایک نمبر کا ہوگا اور ایک منٹ میں ہم نے ایک سوال کرنا ہے اور ایک اور چیز جو ایف پی ایسی نے اس طفح شروع کیا ہے بھی ریسنٹلی یہ چیز لائی گئی ہے ایف پی ایسی میں کہ ہمیں دو شیٹیں انسر شیٹ ہمارے پاس ہوگی جو انسر شیٹ ہم لے کر آئیں گے اس سے ہم اپنے جو سوالات ہوں گے یا جو انسر کی ایف پی ایسی اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گی تو وہاں سے ہم اپنا ریزلٹ خود بھی میچ کر لیں گے دو شیٹ سمیں دی جائیں گی ایک پنک ہوگی اور ایک بلو جب ہمارا ٹیسٹ ختم ہوگا ایگزامینیشن ختم ہوگا تو جو پنک شیٹ ہوگی وہ ہم واپس کر دیں گے اور جو ہمارے پاس بلو شیٹ ہوگی وہ ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے اور ہم نے اپنا سکور خود چیک کر لینا ہے درتے کی اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو مختلف جو ہمیں اس میں ایڈوائز کی جاتی ہیں جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے وہ ساری چیز پڑھنی ہے پھر اپروپریئر جو باکس ہے وہ ہم نے فیل کرنا ہے اور کسی قسم کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہم نے نہیں کرنی یعنی کہ پنک شیٹ ہم ساتھ نہیں لے کے آئیں گے بلو لے کر آئیں گے ساتھ میں تو اور جب پیپر ختم ہوگا ہمارا تو ہم نے واپس کر دینی ہے پنک شیٹ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اس جو ہوگا ٹیسٹ ہوگا اس کا حصہ ہے یہ انسٹرکشنز وغیرہ جو جنرل انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ ہمیں دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلکلیٹر اور الیکٹرانک ایکوپمنٹ ہیں جیسے کہ لاپ ٹاپ ہے موبائل ہے سیل فون وغیرہ سمارٹ واج گلوٹوز ڈیوائز پروگرامیبل ڈیوائیسز اور سٹوریج میڈیا جس طرح جیپین ڈرائیو وغیرہ اگزام کے دوران یہ ممنوع ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس پائی گئی تو آپ کا جو پیپر ہوگا اس کو کینسل کر دیا جائے گا آپ پر کیس بنا دیا جائے گا انفیر مینت کا یو ایف ایم بنا دیا جائے گا تو ان چیزوں سے ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے ایوائیڈ کرنا ہے اب ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہوگا اس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو پہلا سیکشن ہے سیکشن ون سیکشن ون ہمارا بیس نمبر کا ہوگا اور سیکشن ون میں ہمارے جو سوالات ہوں گے وہ ہوں گے اسلامیک سٹڈیز کے اسلامیک سٹڈیز کے کچھ سیمپل جو کوسٹنز ہیں جیسے ہمارے پاس ہے سوال ہجرِ اسود کا کیا مطلب ہے نیک پتھر کالا پتھر بنیادی پتھر ان میں سے کوئی نہیں اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی کہاں نازل ہوئی گارِ حرامے گارِ سور میں دارِ ارکم ان میں سے کوئی نہیں تو اس طرح یہ آپ کے پاس ایک موڈل پیپر ہے آپ نے جو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ سیکشن اے میں بیس نمبر آپ کے اسلامیات کے ہوں گے اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو بیس سوال اس کے ہونے کے بعد سیکشن ٹو ہمارا آئے گا وہ کیا ہے جی سیکشن ٹو ہمارے پاس جو ہے یہ آگے ہمارے پاس سیکشن ٹو اور سیکشن ٹو میں ہمارے پاس بیس نمبر اردو کے ہیں ٹھیک ہے جی سیکشن ٹو میں بیس اسلامیات کے ہو گئے بیس اردو کے ہو گئے اور اردو میں اس طرح کے سوال ہیں جی مترادف الفاظ لکھیں جیسے صادق ہے تو صادق کے مترادف میں امانتدار سجا دیانتدار پاک باز تو آپ کو آنا چاہیے اسی طرح ظلمت ہے تو ظلمت کے ہم نے مترادف یعنی کہ جس طرح سے انگلش میں سینننمز ہوتے ہیں تو اردو میں مترادف الفاظ ہوتے ہیں سیم میننگ رکھنے والے الفاظ ظلمت کا مطلب کیا ہوتا ہے تاریخی غربت مظلوم مقتول رغبت کا ضرورت نمائش خواہش دکھاوا تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس دس نمبر جو ہو جائیں گے وہ مترادف الفاظ کیا جائیں گے اردو میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹ بی میں ہمارے پاس جو ہوں گے کہ ان میں سے جو ہے وہ ہم نے سنٹنس کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی کوریکٹ آپشن کو لے کر ہم نے یہ جملہ مکمل کرنا ہوگا کہ مصیبت میں کسی کے کام آنا بھی نیکی ہے تو کام کا دیکھیں آپشن ہے تو اس طرح کے سوال آئیں گے ہمارے پاس اگلے دو تین سوال اس طرح کے ہو جائیں گے پھر درست جملے کی نشاندہی کریں پھر اسی طرح سے وہ جملہ جس میں ایک لفظ مصبت اور دوسرا منفی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں صفت استغارہ صفت تضاد صفت ابحام ان میں سے کوئی نہیں اور اسی طرح سے مختلف قسم کی جو استعمال ہوتی ہیں صفتیں یا سنتیں تو یہ ساری چیزیں ہماری ہوں گی مغرقر کا بھی دیکھیں استعمال کیا گیا ہے اس طرح معاورے جو ہے وہ ہیں یہاں پہ دیکھیں سریکٹ دی کوریکٹ ٹرانسلیشن جو انگلیش سے اردو ٹرانسلیشن ہے اس کا ٹچ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے دو سوال آپ کے سامنے ہیں کیا وہ بیمار تھا لاہور باغات آپ کے لیے مشہور ہے تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ دیکھنی ہیں اردو میں بیس نمبر انگلیش آپ کے ہوگے اسلامیات کے بیس نمبر ہوگے آپ کے اردو کے آگے بڑھیں گے اور سیکشن تری پہ جائیں گے تو سیکشن تری دیکھیں ذرا امپورٹنٹ سیکشن ہے یہ ہے جی آپ کی انگلیش ٹھیک ہے جی جو آپ کا انگلیش کا پیپر ہوگا پچاس نمبر کے انگلیش کے سوالات ہوں گے اور انگلیش میں آپ کا جو سیکشن ہے وکیبلری گرامر یوزج اور کمپریینچن یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے وکیبلری کے آپ کے سیننیمز آگئے سیننیمز آپ کے فورٹی ون سے لے کر آپ کے دیکھیں ففٹی تک دس آپ کے سیننیم آگئے پھر اسی طرح انٹرنیمز ہیں آپ کے بی پارٹ میں دس انٹرنیمز آ جائیں گے یعنی کہ مترادف اور متضاد الفاظ انٹرنیم بیس نمبروں کے یہ آگئے آپ کے پھر آپ نے یہاں سے کریکٹ آپشن یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور کریکٹ آپشن کو یوز کر کے آپ نے پانچ سوالات اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کمپریینچن پیراگراف دیا ہوا ہے پیراگراف سے ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں اور اسی طرح سے مزید آگے ہم جائیں تو ہمارے پاس سنٹنس ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو پچاس نمبر انگلیش کے ہیں بیس اردو کے بیس اسلامیات کے پچاس انگلیش کے تو یہ ہوگے آپ کے کل نوے سوالات یعنی کہ نوے نمبر آپ کے ان تین چیزوں کے آ جائیں گے اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے تو ہمارا سیکشن فور ہے سیکشن فور پیسرا پچاس کا ہے اور چوتھا سیکشن آپ کا ساٹھ نمبروں کا ہے اور اس میں بیسک ریتمیٹک ہے الڈجبر اور جیومیٹری ہے لاجکل پرابلم سالونگ انڈ انالیٹکل ایبیلٹیز مینٹل ایبیلٹیز وغیرہ ہیں جو آپ کا سی ایس ایس میں کمپلسری پیپر ہوتا ہے پہلے ایویری ڈی سائنس کا ہوا کرتا آپ جنرل سائنس ایبیلٹی ہے تو اس میں جنرل سائنس ایبیلٹی اس میں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں مہاں پر بھی یوز ہوتی ہیں سو آپ نے اس کو زیادہ صحیح طریقے کے ساتھ دیکھنا ہے ٹھیک جی سوال آپ دیکھیں 40% of 60 is what number تو اس کی آپ آپ نے ذہن میں رکھ ہے کہ اب جو چار section ملا کر ہمارے کل number جو ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے 150 20 اسلامیات 20 اردو 50 انگلیش اور 60 number جنرل جو ابیلٹی اس کے اب ہم موو کریں گے ہمارا جو section ہوگا section 5 last والا section اور جو last والا section پچاس number ہیں پچاس number ہیں اور پچاس number میں everyday science بھی آتی اور پاکستان affair یعنی کہ جو آپ جنرل knowledge کے تین paper ہوتے ہیں css کے ان پر مشتمل یہ ہوگا کہ جنرل everyday science کے سوال آ جائیں گے آپ کے current affairs کے سوال آئیں گے پاکستان affair کے سوال آئیں اور پچاس number یہ ہو جائیں گے آپ کی روٹین یعنی کہ تقسیم کو دیکھیں تو 20 آپ کے پہلے 20 number آگئے ٹھیک ہے جی 20 پلس 20 پھر آپ کے 50 پھر 60 اور پھر 50 یہ total آپ کے 200 number ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو ملا کے دیکھیں 0 2 4 4 5 9 6 15 15 اور 5 20 تو یہ total آپ کے 200 number کے سوال آئیں گے اور آخری والا جو 50 کا ہوگا اس میں دیکھ پڑھیں گے تو شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ان چیزوں کو جتنا اچھی طرح سے آپ تیار کریں گے تو یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے ساتھ پاکستان پرائم منسٹر پاکستان 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 پھر سے ریلیٹیڈ بھی ہوں گی کہ دیامیر باشا ڈیم کہاں پہ بنایا جا رہا ہے انڈس پہ بنایا جا رہا ہے جلن پہ بنایا جا رہا ہے چناب پہ یا ان میں سے کسی پر بھی نہیں بریٹیش ایر وی ریزیوم پاکستان پاکستان آفٹر ریپیڈیڈ آف کتنے عرصے بعد بریٹیش ایر اپنے آپریشن زیون کو ریزیوم کیا ہے تو اسی طرح نادر شاہ انڈیو پاکستان آفٹر سے ریلیٹیڈ آپ کہہ سکتے ہیں چیزیں ہیں تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دو سو نمبر کا ٹیسٹ ہوگا اردو اسلامیات انگلیش جو آپ کی جنرل ایبیلیٹیز ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ جنرل نالیج پاکستان آفیر ہے کرن آفیر ہے تو ان کو آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو تیار کرنا شروع کر دیں آناؤنس کر دیا گیا ہے آناؤنس کر دی گئی ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ آہستہ اس تیاری کریں انشاءاللہ اس پورے جو پیپر ہے اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے آنس سرکیز آویلیبل ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بلا جز ایک آپ فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں کومنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سے جہاں تک ہوا آپ کی جو رانوائی ہم کر سکتے ہوئے وہ کریں گے اور آپ نے اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دینا ہے ہمارے چینل پر سی ایس ایس کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں ان کو بھی دیکھیں ان میں بھی اگر آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کی جئے گا تھانک یو ویری مچ